پی اوکے کی انقلابی عوام اور بھارت کے لڑاکو ویمان یہ دونوں دیکھ کر پی اوکے میں بیٹھا پاکستان کا کٹھ پتلی پی ایم بھاگ کھڑا ہوا ہے جہاں پاکستان نے دنیا کی آنکھوں میں دھول جھوکنے کے لیے پی اوکے میں ایک پی ایم بٹھا رکھا ہے جو صرف نام کا ہے اسے ہانکنے والی پاکستانی فوج ہے لیکن یہ پی ایم خود اپنی جان بچا کر پی اوکے سے بھاگ کھڑا ہوا ہے پی اوکے کے لوگوں میں اتنا آکروش بھر چکا ہے کہ وہ نہ پی ایم دیکھ رہے ہیں نہ پاکستان آرمی دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں تو بس آزادی اور بھارت کی اور جانے کا راستہ پریاغ راج میں کچھ ایسا ہو رہا ہے جس کا اشارہ پی اوکے مل رہا ہے دیکھئے یہ ریپورٹ پی اوکے کی عوام سڑک پر ہے اگر ہم جیت گئے تو دشمن خوف سے لزے گا پھارت کے لڑاکو ویمان آسمان میں ہے اور کٹ پتلی پی ایم پی اوکے چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا ہے ایل او سی کے اس پار اور اس پار کچھ ایسا ہو رہا ہے جو اتحاس بدلنے والا ہے پاکستان سلیں گے آزادی تو کیسے نہ دے گا آزادی تیرا محب بھی دے گا آزادی ہم چھین کریں گے آزادی ہنو رحمارہ آزادی ہنو رحمارہ آزادی ازاد کشمیر کے اندر عوام نے بات ماننے سے انکار کر دی ہے خبر یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر جو عوام ہے وہ بے کابو ہو گئے لوگ بے پھر گئے ہیں پاکستان کی حالت اس گھڑی جیسی ہے بھوسے کی یہ کھل جائے گی اور آندھی آ جائے گی یہ ہے پی اوکے کا پاکستانی کٹ پتلی پرائیم منسٹر چودھری انوار الحق پاکستانی فوج کے اشارے پر دم ہلانے والا صرف نام کا پردھان منتری پریکنگ نیوز یہ ہے کہ عوام کو سڑک پر اترا دیکھ کر یہ کٹ پتلی پی ایم پی اوکے کو چھوڑ کر راولپنڈی بھاگ نکلا اور اپنے فوجی آقاؤں کی گود میں چھپ گیا سر کیا چل رہا ہے بہت پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اب تو پروٹیسٹ چھپایا بھی نہیں جا رہا جی بلکل آپ نے صحیح کہا اس وقت جو صورتحال ہے پاکستانی اوپیپیٹ جمعہ کشمیر میں وہ بڑی خواہناک ہے اور لوگ سڑکوں پہ ہیں ایک مہینے میں دوسری بار جنرل سٹرائک ہوئی ہے نتیجے میں جو ہے وہ پاکستانی قبضے والے جمعہ کشمیر کا جو پرائم منسٹر ہے چودی رنوارہ الحق وہ بھاگ گیا ہے وہ پاکستان چلا گیا ہے اور کل اس نے پاکستانی کیر ٹیکر پرائم منسٹر سے ملاقات کی ہے تو پرائم منسٹر نے اس کو کافی ڈانٹا ہے کہ تم سے سیچویشن نہیں سمالی جا رہی اور پھر یہ بھی ہمیں خبر ہے کہ ان اناؤنس میٹنگ جی ایچ کیو میں بھی ہوئی ہے جس میں پی او جے کے پرائم منسٹر کو بلایا گیا ہے اور اس کو بتایا گیا ہے کہ جو ہے وہ فوج پیچھے رہ کے سپورٹ کرے گی آپ کو اب تو بالکل بنگلہ دیش باری کنڈیشن پہ ہم آکے کھڑے ہو رہے ہیں لوگوں کو نظر نہیں آرہا کیونکہ لوگوں نے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کی ہوئی ہیں بھکمری اور مہنگائی سے پی او کے کی عوام کراہ رہی تھی تو پاکستان کا یہ کٹ پتلی پی ایم جنتا کے زخموں پر نمک رگڑ رہا تھا کوئی بھی حکومت ہو تو وہ کیسے چلتی ہے یا کوئی بھی ریاست ہو تو جیسے چلتی ہے وہ ٹیکسز بھی چلتی ہے اگر آپ کی ٹیکس کلیکشن زیرو ہے تو ایک لاکھ آٹھ ہزار ملازمین کو آپ نے اسی عرب بیتنہاں سے دینی ہیں پھر تو آپ اپنے ہونے کی جوازیت کو سالیہ نشان بناتے جا رہے ہیں کریکڈون آپ نے دیکھا کہ کیسے ہوتا ہے اور اور باقی جگہوں پر کیسے ہوتا ہے حد تو تب ہو گئی جب پی اوکے کی عوام پر پاکستانی فوج نے گولیاں برسا دی اور یہ کٹپتلی پی ایم تب بھی خاموش بیٹھ کر راول پنڈی سے آدیش لیتا رہا اپنے لوگوں کو دبانے کے لیے آقا بار سے درام کرتے رہے اپنے لوگوں کو دبانے کے لیے کچلنے کے لیے مدد بار سے لاتے رہے اور اس کا انجام بھی آپ کے سامنے پھر ہماری آپ کی کھولی جنگ ہے اور ان کو بڑا واضح واشدہ دو توپ پیغام ہے جو آپ پارہ میں بیٹھتے ہیں یا جی ایسیو میں بیٹھتے ہیں یا اسلام آباد میں بیٹھتے ہیں آپ آوگے آپ ہمیں کچلنے کے لیے آوگے آپ پتیس میں بھی آئے تھے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کیا جانگ ہوا تھا اور اگر آپ دو ایزاد کیس میں آئے تو اس سے زیادہ بہتر حالات کا آپ کو سامنا کرنا ہوئے اس کے لیے میں پھر میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ چونکہ دو ساری بات ہیں جو وقت سے پہلے کرنا منا سکتے ہیں جو یہاں کی شروع پیال ہے وہ اس لڑائی کے لیے سازگار نہیں ہے جو لڑائی ہم پر مسلک کرنے جا رہے ہیں پی اوکے کی کرانتی آٹھویں دن میں پہنچ چکی ہے پی اوکے کے ہر شہر میں دن رات دھرنے ہو رہے ہیں لوگوں نے پاکستان کو 22 اکٹوبر تک پی اوکے چھوڑنے کا الٹی میٹم دے دیا ہے اس خبر نے بہت سنکوں ہلا کر رکھ لیا ہے خبر یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر عوام نے بات ماننے سے انکار کر دی ہے خبر یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر جو عوام ہے وہ بے کابو ہو گئے لوگ بے پھر گئے ہیں وہ سارے پہاڑیے سڑکوں کے اوپر آ گئے ہیں اور وہ پروٹسٹ کر رہے ہیں احتجاج کر رہے ہیں پانچویں دفعہ پورا آزاد کشمیر بند رہا ہے ڈیڈ جیم مکمل طور پر سب کچھ بند سکولز بند کالجز بند وہاں کے سڑکیں بند وہاں کے پلات بند وہاں کے ہر چیز پرائیویٹ ہاسپیٹل سب کچھ لوگوں نے بند کر کے رکھ دیا ہے لیڈر لیس کلاس ہیں عام لوگ ہیں کشمیر کے وہ ایمفلز ہیں پی ایش ڈیز ہیں جو باہر کام کرتے رہے سعودی عرب میڈل ایس میں جو ریت آچھانتے رہے وہ بھی وہاں پر موجود ہیں اور سب لوگ احتجاج کر رہے ہیں وہاں کے نوجوانے ان سب نے کشمیر کی تمام سر سڑکیں بڑی شہروں کو بند کر دیا ہے اور بلکل جیم کر کے رکھ دیا ہے یہ صورتحال تصادم کی طرف جاری ہے یہ صورتحال تکراؤں کی طرف جاری ہے پی اوکے کے ہیڈکوارٹر مزفر آباد سے ایک ہزار دو سو ستہتر کلومیٹر دور پرائیاغ راج میں کچھ ایسا ہو رہا ہے جس سے پاکستان کی گھگی بند گئی ہے ائر فورس ڈے کی ریہرسل کے موقع پر تیجس، رافیل اور مک 29 اپگریڈ کی دہاڑ مزفر آباد تک سنائی دے رہی ہے پریاغ راج میں پریکٹس کر رہے بھارت کے لڑاکو ویمان وہ ہیں جو ایل او سی کی بھی نگرانی کر رہے ہیں تیجس، جمہو کشمیر کے آونتے پورا ائر بیس تو مک 29 اپگریڈ شری نگر ائر بیس میں پہلے ہی پہنچ چکے ہیں بھارتی ویوسینا کا رفال فائٹا ائرکرافت ہے جو کی ارجن فورمیشن کے ساتھ اس سمیں سو تھرٹی اور مک 29 اپگریڈڈ کے ساتھ پلائے کر رہا ہے یہ بھارتی ویوسینا کے وہ ارجن ہے جو کی ایسکورٹ اور ساتھ میں سٹرائکر فارم میں الگ الگ جگہوں پر تینات ہیں ہم آپ کو یہ بھی بنا دیں کہ سو تھرٹی قریباً دو ساٹھ کی سنکھیا میں ہے رفال کی دو سکوارڈن ہے اور مک 29 اپگریڈڈ کو حالی میں سرینگر میں ڈیپلائی کیا گیا ہے آپ نرین درموڈی کو کس طرح دیکھ لیا ہے جیسے وہ اپنی عوام کو ڈیلیف دے رہے ہیں نا لیٹریلی اگر میں اپنے ایک پوائنٹ اف یو سے کاؤں گے میں انڈیا کاؤن کے لیڈر کے مطابق میں کہتے ہیں بھئی this is the best leader for their country اور اگر ہم اپنے دیکھے شباش ان ماشویں انہوں نے کیا کیا ہے تو بھی ہونس مطلب میں یہ نہیں کہتے ہیں چائے بیچنے والا ہے یا سونا بیچنے والا ہے اس سے ہمارا کوئی مطلب نہیں ہے مطلب یہ آپ کو وہ صولت کتنی دے رہے ہیں اگر ایک چائے بیچنے والا دے رہے ہیں اور ایک صونے یا ہیرے بیچنے والا آپ کو نہیں دے رہا تو آپ نے اس کے ہیرے کو کھا کے مرنے ہیں مسئلہ تو صولت کا ہے یہ صولت دے نہیں رہے اور چاہتے ہیں کہ عوام فرما بردار ہو ادھر بھارتی وائیو سینہ کی گرج اور ادھر بی اوکے کی عوام کی گرج دن ہو یا رات پاکستان کے خلاف بی اوکے کا آسمان گونج رہا ہے لاتھی اور گولی آزما کر پاکستان ہار گیا تو اس نے پی اوکے کے لوگوں کو بات چیت کا نیوتہ دیا لیکن عوامی ایکشن کمیٹیوں نے پاکستان سے کسی بھی بات چیت سے انکار کر دیا ہے آزاد کشمیر میں مہنگائی اور بجلی کے بیلوں میں اضافے سمیت دیگر مطالبات کے حق میں جاری عوامی احتجاج بدستور چاری ہے حکومت آزاد کشمیر نے مسالحیتی کمیٹی دے دی دوسری جانب عوامی ایکشن کمیٹی کا مزاقراتی کمیٹی کو ماننے سے انکار مسالحیتی کمیٹی وزیراعاصم آزاد کشمیر کی جانب سے قائم کی گئے دوسری جانب عوامی ایکشن کمیٹی شوکت نواز میر نے حکومتی مسالحیتی کمیٹی کو ماننے سے انکار کر دیا اس قصے کی عوام اپنے بنیادی حقوق کی بازیابی کے لیے سراپہ اتجاج ہے لوگ روڑوں پر اپنے بنیادی حقوق کے لیے درنے دے کر بیسر و سمانی کے عالم میں روڑوں پر پڑے ہوئے ہیں لوگ بھوک نانگا گھرپت سے تنگ آ چکے ہیں ہم اسی دنوں سے یہاں بیٹھے لیکن لوگ امرانوں کے کان کے اوپر چون تک نہیں رہیں گی اور پھر اسی طریقے سے تمام جہر ازاد کشمیر کے جس ٹیکر کو اگرس کے اندر دنے دیا جائیں گے اور وہاں بیٹھ کے اگلے لائے عمر کا اعلان کیا جائے گا میں آپ کے جذبوں کو سلام پیش کرتا ہوں پی اوکے کے لوگ پاکستانی لاتھی اور گولی کا سامنا پیٹرول بموں سے کر رہے ہیں یہ تازہ ویڈیو اس کا ثبوت ہے یہ تصویریں اسلام آباد بھی پہنچ چکی ہیں اور ریاکشن یہی ہے کہ پاکستان پی اوکے کی لڑائی ہار چکا ہے آپ تو مجھے پہلے یہ بتائیں آپ پاکستانی ہیں یا پھر بلدستانی ہیں میں تو گلگت بلدستان کا ہوں پاکستان کے ساتھ میرا کیا تعلق ہے میرا اسی روی اتنا تعلق ہے کہ وہ گھندم دیتے ہم ان کو پانی دیتے ہیں بس اتنا ہے آپ نے پاکستان کے آئین پڑا ہوگا آئین کے آرٹیکل ون جوگرافیہ ڈیفائن کرتے جس میں ہمارا وہاں پہ نام نہیں ہے ایمان آپ کے نقشے میں موجود نہیں ہے تو ہم کیسے کہیں گے ہم پاکستانی ہیں وہ یہ خود نہیں کہتے ہیں ہم پاکستانی ہیں لہذا ہم کیوں کہیں پاکستانی ہیں ہم گلگت بلدستان کہیں ہیں کیا چاہتے ہیں بلدستان کے لوگ اب پاکستان کے گورنمنٹ دیکھیں آپ کو ذرا تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ تو فورٹی سیون سے پہلے بلدستان کا سپیشلی اور گلگت بلدستان کا عام طور پر جو تعلق واسطہ تھا وہ لڈاک کرگل کی طرف تھا کیونکہ آنا جانا لڈاک اور کرگل کے درمیان تھا کیونکہ لڈاک کرگل پورا بلدستان ایک ہی علاقہ تھا ظاہر رشتے ہیں ناتے ہیں لوگ ایک دوسرے کو جانتے تھے ایک ہی کلچر کے ہیں پی اوکے کے حالات پاکستان کے کابو سے باہر اس لیے ہو گئے کیونکہ پاکستان کی برسوں برس کی لوٹ سے یہاں کے لوگ آجز آ چکے ہیں یہاں کے رسورس پر پورا قبضہ کر کے پاکستان نے پی اوکے کو بھی اپنے جیسے بھکھاری والے حال میں پہنچا دیا ہے خود پاکستان کے حال دنیا سے چھپے نہیں ہیں آٹے اور بجلی کے لیے ترستے پچیس کروڑ لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ کر شریف اور زرداری کنبہ لندن اور امریکہ میں عیاشیاں منا رہا ہے جہاں ان کی عربوں کی کالی دولت جمع ہے آپ کا خیال بالکل غلط ہے اوہ بھائی ہم ایک آزاد ملک ہے کیا ہمیں بھیک مانگنے اور بھوکا مرنے کی بھی آزادی نہیں ہیومن رائٹس ہیں بھوک سے بچے بے لگتے دیکھ کے خودکشی کرنا خلال ہے یہاں رشوت لینے کی آزادی ہے دیکھو نا آزاد ملک کی آزادیاں دیکھو بھوکا مرنے کی بے روز گا رہنے کی آزادی رشوت لینے کی ملاوٹ کرنے کی یہ آزادی ہے جالی دعائیں بنانے کی سرکاری اور نجی زمینوں پر قبضے کی یہاں تک کہ قبرستانوں پر ٹھیک ہیں اوہ یار ہماری آزادی جیسی آزادی کسی محضب ملک میں ہو ہی نہیں سکتی ہندوستان کا پولیٹیشن کرپٹ ہے سنا کبھی اتنی ڈھٹائی سے جا کے سرے اور ایون فیلڈ سنا کبھی انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر